بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں اپنا فضل بنایا رکھیں اس طور کے ساتھ آج کے اس فلکہ کرتے ہیں جی آغاز آپ سب کو کہتے ہیں خوش شامدیت سوہ بخیر سوہ سوہ کا ٹائم ہے اور رات اتنی شدید آنڈھی تھی اور اتنی دیز بارش تھی کہ آپ کو بتانی سکتے تو آج کا دن بہت ہی محصوف گزرنے والا ہے وہ وجہ کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ وجہ کیا ہے دیکھیں گھر کی حالت یہ شیشم کے جو بیچ ہیں یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے اڑ کے آئے ہوئے ہیں سارے گھر میں پھیلے ہوئے ہیں تو با جی کام والی آ جاتی ہے اس کو بھی ساتھ لگاتے ہیں سب سے پہلے سارے کام چھوڑ کے تو گھر کی صفائی کریں گے باقی کام بعد میں اتنی حالت خراب ہے نہ کر بھی تو بہ تو بہ تو اوپر نیچے سے یہی حالت ہے اتنی شدید آنڈی تھی اتنی تیز بارش تھی نا کہ بس یہ دیکھیں ہر طرف یہی حال سارے کھڑا کرکٹ سے بھرا پڑا ہے جو کچھی جگہ ہے یہاں کی بھی یہی حالت ہے تو اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے ہو جاتے ہیں شروع دیکھیں کونے خدروں میں تو زیادہ ہی ہے کچھ اوپر بھی آپ کو دکھاتا ہوں اوپر بھی یہی حال ہوگا اوپر اوپر زیادہ ہوگا پرانے گھر والا سین کمرے ساف کر دیئے ہیں یہ سارا صرف یہ راسی پلات والا ایریا جو ہے یہ رہتا ہے صبح جب میں نے آپ کو دکھایا تھا تو کتنی جسٹ کتنا گھند تھا پتوں کا گھرد کا یہ ساری ہمیرا نے ادھر نکال کے رکھی ہے اور ابھی چھت پہ گئی ہے میں نے کہا چھت پہ بھی صفے کرو کام والی باجی اور وہ دونوں اوپر گئی یہ سارا یہ ساف سترہ ہو چکا ہے یہ سارا کتنا صبح یہاں پہ کچھ رہا تھا گھرد ہے ابھی مطلب یہ نا پتھر پہ محسوس ہوتی ہے اس کو ہم دھوئیں گے آج نہیں آئی ساف سترہ ہو چکا ہے لیکن پھر کسی دن اس کو ہم دھو لیں گے ابھی یہ ونڈو ساف کرنے والے رہتے ہیں یہ بھی ساف کر لیتے ہیں لیکن پہلے ہمیرہ نے کہا کہ آپ دودھ لیں بھا بھی آواز دے رہی تھی کہ دودھ لیں جائیں دودھ میں نے لے لیا ہے بھا بھی سے اور اب چلتا ہوں گھر وہ بھی ہمیرہ اکترہ جھاڑو ہی لکا رہی تھی اور کہہ بھائی اتنا پتے اتنے پتے اصل میں اوپن ایری ہے نا تو پتے اتنے پاندھی جب چلے تو آ جاتے ہیں بس کیا بھت آئی ہر کوئی ساریاں بی بھی ہیں پہنا جڑی ہیں نا وہ آج لے رہی ہوں جگہی ہیں نا بھائی بھنا بھر دودھ کی دھڑ خود ہی بنا رہے ہیں بھائی پ لینے آئے ہیں بھائی پورا تے آئی جانے ہیں تے مزدور کوئی نہیں لبا کوئی تے مزدور کوئی نہیں لبا کوئی دھالے نا ہاں ساری وادی لگ رہے ہیں اے پھائیں کلیٹ جا بھی لیا جگہی solid رات لو پانی جو آ دیگے نا مونگی ترہو نہیں کرنے چھوڑی میں پانی جو چلو کونجی بھی لیٹکے تو پانی ترہو بھائی منور نے جو توری کی دھڑتی وہ خود ہی تیار کی ہے کوئی مزدور نہیں ملا اور اس کھیت میں میرا خیال ہے کہ بھائی جان نے مونگ کی فصل کاشت کرنی ہے آج رات کو نہر کی پانی کی باری بھی ہے ہماری ہم تو باغ سراب کریں گے چھوٹا باغ جو ہے اور بھائی جان اس میں رونی کریں گے اور پھر مونگا کاشت کریں گے نہر کی پانی کی باری بڑے حرصے بعد دیکھنا نصیب ہوا ہے ارنہ تو جب ہماری پانی کی باری آتی تو نہر سوک جاتی ہے جی نہر کی پانی کی باری ہے بھائی اصل لوگوں کی تو بالٹی لے آئے ہوں اس پودے کو بھی سراب کرتا ہوں پانی ڈالتا ہوں اور آم کے پودے کو بھی نیر دے پانی نا تنی نا کوئی چیز رال دی موٹر دا بھی مٹھا مالی کے نیر دا پانی نیر دا یہ کوئیل دیکھو اپنا کی دا ہاں پھول پار دیو تو یا ہونے پیلا نا انہی گرمی ہے پانی تو یود نو پالیا تو ہونے آمدے بہت دین پانے ساڈی تو پانے دواری نانگ نہیں گئی نانگ نہیں آج رہا ہمیں چلو آمدے بہت دین بھی پھالو تنیا میرا بچا کے رات پانی کی باری تھی سارا بار سراب کر دیا اب یہ تھوڑا سا خوشک ہوگا تو پھر اس میں روٹا بیٹر چلا کے دوبارہ پانی لگا دے گی بننے کھینس کی سبو کا ٹائم ہے تو میں جا رہا ہوں ماجی کی طرف کچھ برطن جا رکھی ہوئے تھے وہ لے آتا ہوں میرا اپنے کام میں مسروف ہے اور میں جا کے لے برطن لے آتا ہوں ماجی کی پاس آئے ہوں سبو سبو میں نے کہا چلے جا کے برطن لے آتا ہوں اب بجو سارے کٹے کر دیو ماجی کی پاس آئے کٹے کر دیو میں جا رہا ہوں گرمی چاڑ جا رہا ہوں میں جا کے لے آجا ہوں شیشے الیمونیوں میں لے آجا ہوں میں جا رہا ہوں ماجی کی پاس آئے کٹے کر دیو ماجی کی پاس رہا ہوں کر دیو ماجی کی پاس آئے کے لیا بھیک ٹا کونی ہوں کونی کڑا ہوں یاجی میں آکھے جڑے توتے نے رہنے دیو فیر بجو رہنے دیو فیر لیا جا ماں دا پھر لیا جا ماں دا با جو سوئے سے میرے خلال سبزی نے پانی دی دی پانی نہ دیئے دی پانی کٹ کرو پانی نہیں ہمو پانی کٹ کیتا تو پھر اے نوانج بیوڑ جانے نیریاں چل دیں گانے سپریہ نہیں دوائی جی نتوڑا جا وہ صاحب اچھے جمیں باجو رہا کے پانی دی ہوئی ٹھیک ہے یہ اتنا سارے بول باجی کی پاس کٹھے ہوئے ہوتے ہیں بھائی اسلام کٹ رہے ہیں بھائی اسو کچھا رہا سپوس وہ کٹا ہے بھائی پھر دھوپ نکل آتی ہے تو چھارا یہ نا سہی طرح نہیں کٹا جا سکتا ہاں جی پٹھے پٹ دے بھائی موڑے لوسرانے پانی کنی موج بنائی ہے آہو تو میرے خالے پھائے ناوڑ نے ایک دہ کیا رہے لے چلو کوئی نہیں خیارے لوسران دہ بارہ سالی دہ سوڈ شر دہ چلو کوئی نہیں دے آتنا لیا اور مجرد دہر پانی پر محسنی دونڈرین میں ایک نمید و ساستہ پیش کرنے کے لئے محسنی دوڑیتا ہے شکریہ 剷نی دوڑیتا جوڑیتا ہے یہ حسنی آئدت بارے دنید یہاں جانتے ہیں محسنی دوڑیتا ہے پانیمانے کے لئے صحیح نینی چنگا ہوگا پا جی مزدور آتھا لے لب دیکھو نہیں دیا آتھا تو بگہر چلو 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 بارتن بابا کٹھے ہوئے سن میں کھلا بول میں سارے لیاں دی نا مجید بیٹھے سن پیٹی لیٹھے سن بیپی آتھا یہ ایسے طاقتی بے اس کے ساتھ ایک بڑی نوے کر ایک جو ہنجے ساتھ ایک بڑی طریقہ یہ ایک بڑی نلی Angelique کوئی دن شبا ہے وہ اس کے ساتھ کے ساتھ رہے ہیں وہے ہماری ساتھ پانے کے ساتھ پانے پھار ہیں کہ غیرے پانے پانے پاس کچھ پیٹو جل نہیں دے نوازی اچھا جی بلوگ کو ادھر ہی آئند کرتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے بلوگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ